اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آئے میں آپ کو بتاؤں گا کلاس ٹینتھ کا بیالوجی کا پیپر بورڈ کے امتحان میں آپ کس طرح اٹیمٹ کریں تو آپ کو ہنڈر پیسنٹ مارکس یعنی سکسٹی میں سے سکسٹی مارکس مل سکتے ہیں تو یہ چلتے ہیں ایک موڈل پیپر کے طور پر یہ آپ کے سامنے کے پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں بورڈ کی اور سب سے پہلے آپ کو کوئیسن نمبر ون ایم سی کیوز دکھاتا ہوں جی پہرے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس بچے نے جو ایم سی کیوز میں سے بارہ میں سے بارہ نمبر حاصل کیے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ رکھنی ہے کہ جب بھی آپ بابل شیٹ کے اوپر ایم سی کیوز فل کریں تو آپ نے ایک سے زیادہ دائروں کو پور نہیں کرنا نہ ہی کسی دائرے کو کاٹنا ہے نہ ہی آپ نے انکر مور یا فلیوڈ کا استعمال کرنا ہے بلکہ آپ نے صرف ایک ہی سرکل فل کرنا ہے نہ ہی اوور ریٹنگ کرنی کیونکہ ان تمام صورتوں میں آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا جی پہرے بچوں آپ کو دکھاتے ہیں اس بچے کا سبجیکٹیو ٹائپ پیپر کی کس انداز سے اس نے پیپر کو اٹیمٹ کر کے بورڈ میں یعنی بیالوجی کی پیپر میں فل مارکس حاصل کی ہے یہ ایک موڈل پیپر ہے جو کہ اٹیمٹ کروا کے بورڈ کی سکیم کے مطابق مار کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بورڈ کے امتحان میں ایک شورٹ کوئیسٹن کی لینٹھ کتنی ہوتی ہے بشمار بچوں کے یہ کوئیسٹن ہوتے ہیں ہم لکھتے ہیں پورا ہے لیکن اگزامینر ہمیں نمبر نہیں دیتا تو بچوں یہ بات بالکل غلط ہے جس طرح آٹھ میں سے پانچ آپ نے کوئی سے شورٹ کوئیسٹن کرنے ہوتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹو میں اس کے دس نمبر ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس بچے نے کیا کیا ہے پانچ کی بجائے چھے اٹمٹ کی ہے اور چھٹا بھی چیک کیا گیا ہے اور اس کے نیچے اوور اٹمٹ لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بچے کے کوئیسٹن نمبر ٹو میں سے ٹین میں سے ٹین ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ نمبر ٹری کی جانب جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلا جوز دو میں سے دو ہے دوسرے میں سے بھی دیکھیں تو دو میں سے دو ہے اسی طرح تیسرا کوئیسٹن دیکھیں تو دو میں سے دو ہے نیکسٹ چلتے ہیں کوئیسٹن جوز نمبر چوار کی جانب اس میں سے بھی دو ہیں پانچ اور اس میں بھی دو میں سے دو ہیں اور نیکس چھٹے میں سے دیکھے دو میں سے دو ہیں لیکن کیونکہ پھر وہی بات ہے اس بچے نے یہاں بھی ایک ایک ایکسٹرا اٹمٹ کیا ہے وہ بھی چیک کیا گیا اور اس کو ایکسٹرا میں ڈال دیا گیا یعنی کہ بچے کے پہلے ہی دس نمبر پورے ہو رہے ہیں اب نیکسٹ کوئیسن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن نمبر پور دیکھئے گا اس کا پہلا جوز ایکسٹرم اس میں سے بھی دو میں سے دو ہے فوڈ ویب میں سے بھی دو ہے سمبیوسیز میں سے بھی دو ہے اور اسی طرح نیکس دیکھتے ہیں نیکس جو بائیو ٹکنولوجی اس میں سے بھی دو ہے پاسچر کی خدمات دو ہیں اس نے پورے پانچ کیا یہاں پہ تو کوئیسن نمبر پور میں ٹین مارکس اب نیکس چلتے ہیں لاؤنگ کوئیسن کی جانب یعنی کہ کوئیسن نمبر پائیو کا علیف یعنی اے پارٹ یہ کوئیسن گردے کا آسمو ریگولیٹری فیل ہے یہاں پہ دیکھیں اس بچے نے کتنے خوبصورت اندال میں سب سے پہلے تو آسمو ریگولیشن کو ڈیفائن کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈائیلوٹ اور کنسنٹریٹڈ جو کی ٹرم یوز کر کے اس اپنے آنسر کو مزید کلیر کیا اور یہاں پہ دیکھیں نیکس تو اس کی وضاحت اس بچے نے کتنے پیارے انداز میں کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے چار میں سے چار اگزامینر نے اس کو نمبر دے دیئے ہیں اگر اس کا باقی پارٹ بھی دیکھیں تو یہاں پہ اب اس کا جو بی پارٹ ہے کارٹیلیج کیا اس کی اقسام کی وضاحت کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچے کو جو لکھنے کا خاص سپیسیفک سٹائل ہے وہ یہ ہے اس نے ہر ایک پوائنٹ کو مین مارکر سے ہائی لیٹ کیا ہے ہیڈنگ اس نے بلیک سے دی ہے اور دیکھیں اس کی سب ہیڈنگ جو ہے وہ اس نے اس کے لئے بلیو مارکر کا استعمال کیا ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھئے گا پانچ پورے نمبر ہیں بے پارٹ میں سے یہاں پہ جو مین امپورٹنٹ بات اس بچے کی کہ وہ اس نے لیبل ڈائیگرام دیکھے کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں لیبل کر کے اپنائی ہے یہاں پہ بچو یہ بات زیر میں رکھی گئے اس کے بقیادہ بورڈ میں نمبر ہوتے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ ہمیں بغیر لیبل ڈائیگرام کے ہی پورے نمبر مل جائیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نوڈ کر لیں ڈائیگرام ضروری ہے اور وہ بھی لیبل ڈائیگرام یہاں پہ کوئیچن نمبر فائی میں سے نائن مارکس ہیں اب چلتے ہیں کوئیچن نمبر سکس کی جانب فیڈبیک میکنیزم کی تعریف نیگٹیو اور پوزیٹیو فیڈبیک کی وضاحت ہے یہاں پہ دیکھی اس نے کتنے خوبصورت انداز میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ فیڈبیک میکنیزم ہوتا کیا ہے اس کے بعد نیگٹیو فیڈبیک کو اس نے ایکسپلین کیا ہے پیرا گراف کی شکل میں اس کے بعد اس نے پوزیٹیو فیڈبیک میکنیزم کی وضاحت کی ہے اور اس طرح اس نے چار میں سے چار نمبر یعنی پورے نمبر حاصل کی ہے اب اس کے بے پارٹ کی طرف چلتے ہیں پولینیشن کیا ہے اس نے یہاں پہ ڈیفنیشن کیا اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے پولینیشن اور ہشرات کے ذریعے تو اس نے دیکھے کتنا پیارا ٹیبل بنا گیا ہے ہر پوائنٹ کو اس نے کتنا کلیر انداز میں ایکسپلین کیا ہے اور اس میں سے دیکھے کوئیچن و سکس میں سے نو میں سے نو نمبر ہیں تو اس طریقے سے اب آپ ٹوٹل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ اتنی پیاری اور زبردست ریٹنگ کے ساتھ اور کنسپٹ کے ساتھ اس بچے نے کس طرح پورے نمبر لیئے ہیں بورڈ میں جی پیارے بچو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس بچے نے سکسٹی میں سے سکسٹی مارکس لیئے ہیں ایم سی کیوز میں دیکھیں تو بارہ ہے شورٹ کوئیچن نمبر ٹو تھری اور فور میں ٹین میں سے ٹین ہے اب آپ کو اس پیورے پیپر کے ایک دفعہ اوورویو دکھاتے ہیں اب سارا پیپر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے اور آپ کو اوورال پیپر کی پریزنٹیشن بھی نظر آئے گا کہ کس انداز میں خوبصورت انداز میں اس بچے نے اٹیمٹ کیا ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ساری پریزنٹیشن بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی اس طرح کی پریزنٹیشن اور پیپر کو اٹیمٹ کرنے کا سٹائل جو ہے انداز جو ہے وہ سیکھ سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہمیں ہر پیپر کی پریزنٹیشن اور لیکچرز اور بورٹ سے ریلیونٹ میٹیریل اور پریکٹیکل کی ویڈیوز حاصل ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل لیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ کا تمام ہمیں ویڈیوز بھی مل جائے تو آپ اس چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے اپنے سبجیٹ کا یا پریکٹیکل کے فولڈر کا کیمسٹری فیزکس بیالوجی کے انتخاب کر کے اپنی مرضی کا پریکٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈ ریل ڈیمونسٹیشن اور لیکچر بھی سن سکتے ہیں تو نیکسی ویڈیو تک آپ سے جات چکم اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ